مفلسی کے تذکر سرکار تک آنے لگے لوگ مٹی بیچنے بازار تک آنے لگے مفلسی کے تذکر سچ نمائیہ ہو نہیں پاتا ہے میرے دور میں جھوٹ کے سب مسئلے جھوٹ کے سب مسئلے اکبار تک آنے لگے جن کو میں نے دی تھی خود اپنے ہی قدموں میں جگہ اپنے ہی قدموں میں جگہ ہاتھ اب ان کے میری دستار تک آنے لگے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بھائیہ جی کہن میں آپ کا لکھناؤں میں بہت بہت سواغت ہے کافلہ لکھناؤں میں پہنچ چکا ہے شام اسی نیم کے پیڑ کے نیچے شرماتی اسٹوال کے سامنے لال باگ میں لگ بھگ سوا ڈیڑھ گھنٹہ آپ سے ملاقات ہوگی باتشیت ہوگی جی ہاں چناؤں کی تاریخیں سب کو معلوم ہیں ابھی یہ جو کافلہ چل رہا ہے یہ اتر پردیش میں چلے گا لیکن بہت جلد مدر پردیش راجستان گجرات بینگلور تک جانے کی پوری یہ ایک بنائی ہے ایک ٹیل بنائی ہے وہاں تک پہنچیں گے خوشش کریں گے کہ تمام شہروں تک آئیں آپ سے باتشیت ہیں روبرو ہوں لیکن آج لگ نو میں خاص باتشیت ہیں کل میں کانپور میں جرور موجود تھا کانپور میں باتشیت کر رہا بڑا اچھا لوگ نے شوک کیا اور وہاں پہ لوگ موجود رہے آج امید کرتے ہیں لکھنوں میں لکھنوں میں مجھے ایک چیز کی تسلی رہتی ہے کہ یہاں پر لوگ گصہ جرور ہوتے ہیں لیکن وہ کاغذی گصہ ہوتے ہیں یعنی وہ کاغذ پر گصہ دکھائی دیتے ہیں لیکن وہ بعد میں کوئی زیادہ باتشیت بڑھتی نہیں لیکن میں امید کروں گا بہت اچھا شہر آج سماجوادی پارٹی کے ساتھ کم تعلیان کیوں بجائی آپ نے جڑا سماجوادی پارٹی کے بات دیتے ہیں شکریہ اور ہمارے ساتھ سورین راجپور جی کاغنیز کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ راکیش ترباٹی جی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں مجھے معلوم ہے لکھنوں میں صبح جو ہے دس بجے سے پہلے نہیں ہوتی یہ شہر اپنے حساب سے انگڑائی لیتا ہے اپنے حساب سے اٹھتا ہے نوابوں کا شہر ہے یہ حساب سے چلتا ہے لیکن میں نے اس کو چگانے کا اس کو اٹھانے کا پورا انتظام کیا ہے واہ کیا بات ہے کیا نام ہے آپ کا صدانشو صدانشو جی جڑا اٹھائیے جڑا اس کو شہر کو اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل کربا تو ہی میری آرزو تو ہی میری آبرو تو ہی میری جا تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلام تیرے دامن سے جو آئے ان ہواوں کو سلام اے میرے پیارے وطن اے میرے بچھڑے چمن تجھ پہ دل کربا اے وطن وطن میرے آباد رہے تو اے وطن وطن میرے آباد رہے تو میں جہاں رہا ہوں اہم آد رہے تو اے وطن میرے وطن کیا بات ہے اب لگ رہا ہے اے ایک ہی بار کیوں کار کم سے کم تین بار تو بولنے چاہے اے وطن میرے آباد رہے تو اے وطن میرے آباد رہے تو اے وطن میرے آباد رہے تو میں نے کہا تھا اٹھنے کے لیے اوپدروں مچانے کے لیے نہیں بولا تھا گجب ہے بھائی گجب ہے اب یہ اٹھ گیا ہے اب یہ شہر اٹھ گیا ہے مجھے معلوم ہے اور اب معاملہ جم بھی گیا ہے میں باتچیت کے سلسلے کو شروع کروں گا لیکن جن کی بات ہے جن کو کہنا ہو سب سے پہلے باتچیت میں ان کی طرف رکھ کروں گا یہ شو اسی طرح کا ہے جس میں عام لوگوں کی عام بات چیز ہوتی ہے لیکن مجھے معلوم ہے اب معاملہ پولیٹیکل انوائرمنٹ کا ہے پولیٹیکل تھیم ہے لوگ چناؤ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو ضرور میں بات کروں گا چناؤ کی بات چیت بھی ہوگی چناؤ کے بارے میں بات ہوگی مددو پہ بات ہوگی تمام وہ سارے لوگ جو کوئی اپنی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہوگی میں آتا ہوں میں ہم آپ کے پاس آؤں گے ادھر بھی آؤں گا جو لوگ بات اپنی کہنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو وہ جلدی معاملہ نپڑ جائے گا جی میرا نام آشیش پانڈے میں کہنا چاہتا ہوں جو ماں گڑ بندن بنائے گیا ہے اس کے اوپر ایک بات ہے کہ سب ہوئے ہیں ایک کس خاتر بس موڈی جی کو ہرانے کو پر کوئی نائی نام ان سم میں جان سکا کہ یہ چاہتے ہیں کس کو پی ام بنانے کو جنتا جس کو چاہے گی اس کو ہی جتوائے گی یہ چناؤی وعدے تو ہیں بس من بہلانے کو ہے پڑوسی آتنکی یہ سب جانتے ہیں پر ہماری سینہ کافی ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچانے گا بات ہے میری سینہ کافی ہے ان کو ان کے انجام تک پہنچانے کیلئے لائف دیکھ رہے ہیں اچھا یہ بھی بہت سبتہ ہے کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں جناب دو اشکار پردیگ جی میں لخنو بھارس انچار نکم لیمیٹیڈ سے بول رہا ہوں میرا یہ کہنا ہے دونوں سرکاروں سے دو ہزار نو میں ہماری بی ایس اینل کا پروفٹ تھا چالیس ہزار کروڑ روپے اور نو سے چودہ تک کانگریس رہی اور اس کے بعد بیجے بھی رہی آج کی ڈیٹ میں ہم لوگوں کے پاس ہم لوگوں کو ہمارا ویباق تنخواہ نہیں دے پا رہا ہے تو میں دونوں پارٹیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حالت سبتی ہو گئی ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے اس کے لئے ذمہ دار کون ہے جی آپ بیس اینل بھائی آپ دھر رکھئے دھر رکھئے بہت زیادہ اتاولہ پر اچھا نہیں لگتا جی ہمارا دیس میں جب بنا ہے جو سمیدھان جن لوگوں نے بنایا تھا پڑھے لکھوں میں بنایا تھا ہمارے بھی جب چناؤں میں ہم لوگ جب پہلی بار آئے تو روٹی کپڑا اور مکان سے آئے لیکن ہم لوگوں نے سکھشا کو در کنار رکھتا جس کی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے دیس میں بہت پچھڑا پن ہے ہم سیکچی گروپ سے اتنے آگے نہیں جتنا ہم لوگوں کو ہونا چاہیے جی میں جانتا ہوں تم یہاں بھی آگے آپ جہاں جہاں جائیں گے آپ جہاں جہاں جائیں گے وہاں مہا جاؤں گا تم علاہباد میں تھے کامپور میں بھی تھا کیونکہ آپ سے محبت ہے آپ کے نیو چینلنگ کو سرپتم میں دھنے بات دینا چاہتا ہوں لیکن یہ بات آؤ اب ہم جہاں جہاں جائیں گے تم پیچے پیچے چلو گے بلکل کیونکہ اگر سرکار ہماری ہم سے دھوکہ کیا ہے ستائیس جار روزگار میں بات کرنا چاہتا ہوں سرپتم کہنا چاہتا ہوں کہ یوہ درد کی چادر میں آہے بھرتا ہے یوہ درد کی چادر میں آہے بھرتا ہے ہاں انتجار اسے نوکری کا سایت مجھے یاد ہے سورین راتپود جی میں آپ کا بھی سادواد و دھنواز دینا چاہتا ہوں سات اگست کی بات ہے میں آپ کے ساتھ ڈیویٹ میں بیٹھا ہوا تھا اسی دن ہم پر گھور لاتیا چلی ہوئی تھی آپ نے پارٹی کا بیروڈی پارٹی کا نندہ کیا تھا لیکن آج تک کوئی اس کا کام نہیں ہوا ستائیس جار پریوار آج بھی بے گھر ہے یہی بیدھان سبا ہے بھگل میں ہم لوگ لگا تار دس بار یہاں آئے اپنی مانگ رکھنے کے لیے لاسٹ دو نومبر کو ہم لوگ لاتیا کھاتے ہیں بھگا دیا جاتا ہے لیکن پھر بھی آج تک بیجے پی کا کوئی نیتا منتری بیدھائک جس کو سب کو 75 جلو میں گیاپن دیا گیا ہے یہ ہے گیاپن کسی منتری بیدھائک کو ایسا نہیں چھوڑا جس نے نہ دیا ہے 20 بار انپومہ جہسوال سے ملاؤں کم سے کم 35 بار 7 مہینے کی بات ہے 7 مہینے سے لڑ رہا ہوں اور یہ نیو چینل کا بھار دینا پرتیق بھائیہ کا بھار دیتا ہوں جن کے بدولت آج 3 دنوں سے لگاتا میرا ماملہ اٹھ رہا ہے اچھا یہ بتاؤ تم مجھے بنارس میں پتہ نہیں تھے نہیں لیکن تم بنارس میں لیٹ ہو گئے تھے پھر تم ہیلاہباد میں مل گئے اب کانپور میں لکھناؤں میں ہم کلبی ہیں تم میں کلبی ہوگا میرا اچھی بات ہے لیکن تم میں بھٹنا چاہتا ہوں ماملے یوگی جی اب 27000 سیٹ ابھی بھی 68500 میں باقی ہے سبھی نیتا جتنے بھی ہیں سب لوگ ایک ساتھ ہو کے یواؤں کا ساتھ دے کیونکہ یواؤں دیش چلاتا ہے ناکہ نیتا چلاتا ہے اس لئے آپ سبھی سے کہنا چاہتا ہوں جی بلکل جواب دیجئے بلکل جی ہے کیونکہ یہ تو آئی سے گھومتا رہے گا میرے پیچھے پیچھے کہاں تک جائے گا میں اسی لئے کہوں گا کہ تھوڑا سا دھیرے کریے 68500 کی بھرتی جو تھی اس میں پاسنگ مارکس کم کرنے کا نینے سرکار نے ہی لیا تھا لیکن کورٹ نے اس نینڈے کو خارج کیا اور کورٹ کے نینڈےوں کیا پالن کرنا یہ سرکار کا سمویدھارک دائیت تو ہے باوجود اس کے 79000 بھرتیاں پھر اس کے بعد آئیں یہ پھر احسر تھا کہ یہ دوبارہ اس بھرتی میں جا کر کے پارٹسپیٹ کر سکے میں نیویدن کروں گا آپ یواؤر جا ہے آپ سکھک ہونے والے ہیں اگر اس پرکار کی دھارنا اس پرکار کی جد رکھ کر کے آپ کام کریں گے تو میں مانتا ہوں سکراتمک سندیس نہیں ہے آپ نئے روجگار کے لیے آگے بڑھئے آپ کسی ایک بات کو پکڑ کر کے اگر پیچھے پیچھے گھومتے رہیں گے تو سمویدھان نہیں ہوگا سرکار سمویدھان چاہتے ہیں اور سرکار نے سمویدھان کے لیے پریاس کیے ہیں لیکن ہم سمویدھانک دائیتوں سے بندے ہوئے ہیں اس بات کو ان کو سمجھنا پڑے ہیں ہم بہت اسپسٹ ہے اس مددے پر ہم راجنیتی نہیں کرنا چاہتے ہم تو ایک بات خالی کہنا چاہتے ہیں پرتیق بھائی بی اے ٹی ٹی والے ہوں یہ لڑکے ہوں بی ٹی سی والے لڑکے ہوں نودیشک لڑکے ہوں یہ کہاں پر چلے گئے کشو موریا جی عادتنات یوگی جی اور نریندر موڈی جی میں نریندر موڈی جی کو کہہ رہا ہوں کہ 2014 میں بنارس میں ان بچوں سے نریندر موڈی جی نے وعدہ کیا تھا تب سمبیدھان کے دائی ان کو چرچہ نہیں تھی ان کو جانکاری نہیں تھی اصل بات ہے کیا کہ ووٹ لینے کے لیے ان بچوں کو برگ لائیے مت یہ اگر آراجک ہو گئے تو نشچت طور پر جان لی جی ہم اور آپ یہاں پر کھڑے نہیں ہو پائیں دیکھیں یہ بہت درباگی پونڈ ہے یہ راحل گاندی کی وہی چھوڑی بتا رہے ہیں کہ جو بیروزگار ہوتا ہے وہ آتنکوادی ہو جاتا ہے ارے مت بھڑکائیے آپ اپنے راجنیترک سوارتھ کے لیے دیش کے اس فیبرک کو لوگتانترک دھانچے کو آپ چوٹ پت پہنچائیے کہ جو بیروزگار ہے وہ آتنکی ہو جائے گا وہ اپرادی ہو جائے گا دیکھیں ایک بات سمجھ رہی اراجک اور آتنکی میں اگر انہیں فرق نہیں پتا ہے تو میرے خیال سے بھارتی جنتہ پالتی سب سے آراجک پالتی اور آتنکیوں کے بیان ہے کہ جو بیروزگار ہوتے ہیں وہی آئی ایس آئی اے میں بھرتی ہو جاتے ہیں آئی ایس میں بھرتی ہو جاتے ہیں وہ تالیبانی ہو جاتے ہیں میں مانتا ہوں کہ بیروزگاری ایک سمسیا ہے لیکن اس کا سمادھان کوسل بکاس کے دور آئے گا میں راکیش سر چاہتے کہنا چاہوں گی جو سر کہہ رہے ہیں کہ ان کو eligible candidates نہیں بیلتے ہیں تو میں اتنا کہوں گی کہ ہم لوگ بھی نوٹا دبائیں گے اور ہم کہیں گے ہمارے پاس بھی eligible candidates نہیں ہے کیونکہ ہر vacancy نکالتے ہیں انہوں نے ڈیلی لاکھ سکھک بھرتی نکالی ہو لیکن کمپلیٹ کیے خالی چالیس ہزار بچے کیونکہ اتتر پردیش میں ان کو بچے ہی نہیں مل رہے ہم لوگ eligible ہی نہیں ہے تو نوٹا دبائیں گیا کیونکہ ہمارے پاس بھی eligible candidates نہیں ہے الیکشن میں سارے کے سارے ایسی جیسے یہ ہمیں ہٹا دیتے ہیں جوب سے کیونکہ eligible نہیں ہوں ہمارے پاس ویکنسی تو بہت ہے یوگی جی ہمیشہ کہتے ہیں اتتر پردیش میں ویکنسی تو بہت ہے but eligible candidates نہیں ہیں تو ہم نوٹا دبائیں گے جی مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے ہاں ہاں مجھے معلوم ہے افکوس میں آرہا ہوں میں آرہا ہوں بڑی 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 دیکھیں بڑی افسوس کی بات ہے کہ اتتر پردیش کا مکمنتری یہ بولے کہ اتتر پردیش کے لوگ قابل نہیں ہیں نوکری کے لیے اور آن ریکارڈ بولتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کتنے قابل ہیں جو انگلیس میں لکھتے وہ بھی گلتی کر جاتے ہیں یہ کہاں بولا انہوں نے بولا میں گلت نہیں بولتا ہوں پرتیق جی کبھی بھی انہوں نے بولا اتتر پردیش کے لوگوں میں انہوں نے بولا اتتر پردیش کے لوگوں میں ابھی قابلیت اتنی نہیں ہے کیونکہ ہم نے ویکنسی نکالی تھی اس کے اکورڈنگلی وہ سوٹ نہیں کر رہے یہ بلکل غلط ہے اس کے بعد میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں ایک لاکھ پچیز دار ایک لاکھ پچیز دار سچھا مطر ایک کو گارڈر میں پوری تھنڈ میں بیٹھے رہے پوری تھنڈ میں بیٹھے رہے کسی منتری کے پاس فرصت نہیں تھی کہ کم سے کم اس کے پاس چلے جاتے پوچھ لیتے کہ آپ پریشان ہیں تھنڈ لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی ہے دور تیسری بات جب آپ یوہوں کی بات نہیں سنو گے اگر یوہ اپنی بات کہے گا لڑکی محلہ اپنی بات کہے گی اور صرف و صرف آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی بات مانگ رہے ہیں وہ بھی ایک باپ کے پیچھے پیچھے گھوم رہے لیے ایک کاغج اس کے پیچھے میں پیسہ نہیں ہوگا ہے روزگار کے لیے بچی بھی روزگار کے لیے گھوم رہی ہے لیکن آپ اس کی بات نہ کر کے پتہ کیا باتیں کریں گے اس سے پوچھو تو کیا باتیں کریں گے ارے بھائیہ ہم کیا کریں ہم نے تو پچھلی سرکار میں بھرتی نکلی تھی پچھلی سرکار میں نہیں ہوا اب ہم کوشش کر رہے ہیں پھر ان کے ایک منتری ہے دینے شرما جی ان کے پاس جاؤ ہاں دیکھیں گے بیکٹگت روپ سے مجھے بڑی بڑا بار بار آپ کے مہات پون بھی سا ہے تو نوکری دے دو بات ختم کر دو بار بار آپ کے چینلوں پر دیش کی سکھا ویوستہ کی آلوچنا ہوتی ہے دیش کی سکھا ویوستہ ایسی کیوں ہوئی اس پر سوال ہونے چاہیے ہم نے آج سکھکوں کی گھنوستہ ٹھیک کرنے کے لیے سپریم کورٹ کے آدیش کے آلوپالند میں ہم نے آج ویوستہ ٹھیک کرنا شروع کیا ہے لیکن یہ ووٹ بائنگ دیکھنا چاہتے ہیں دیش کی سکھا ویوستہ کو چوپٹ کر دیا اگر ہم نے سکھا ویوستہ ساری چوپٹ کی سب کچھ ہم نے کر دیا تو تم کیا گھنٹی ہلانے آئے ہو یہاں پہ تم تو وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم آئیں گے مہتی جی چلا چلا کے بولے جب بنارز میں ہم آئیں گے سب کو روزگار دے دیں گے سب بے روزگاری ختم ہو جائے گی دس کڑوں روزگار مل جائے گا آپ جب روزگار مانگنے جاتے ہیں سپریم کورٹ کا معاملہ ہے اس میں کامیٹی ہم نے بیٹھائی ہے سنویں سنویں کامیٹی ہم نے بیٹھائی ہے پچھلی سرکاروں میں گل بڑی ہوئی ہے بھائیوں بہنوں پچھلی سرکار تو آپ آپ 1999 سے لے کے 2019 تک 20 سال میں 10 سال آپ کی سرکار 10 سال آپ کچھ نہیں کر پائے اس کے مطلب آپ نکم میں ہیں آپ دیش کو بلگرانہ بند کیجئے دیکھیں میرا ایک بہت سیریس سا پتی ہے دیکھیں روزگار کے ویسے پر روزگار کے ویسے پر تچھوں پر بات کرنی چاہیے آج بھارت کی سرکار نے 400 سے زیادہ پرکار کے کوسل وکاس کے ہمارے کارکرم شروع کیے ہیں ورنہ 1210 پرکار کے کوسل وکاس کے کارکرم چائنہ چلاتا ہے اور اسی لئے چائنہ میں لوگ آج بارت چیزیں ہاتھوں سے بنا لیتے ہیں لیکن بھارت کا جو کوسل تھا وہ کنیتیوں کے کارن لگاتار پیچھلتا گیا 13 کرون لوگوں کو آج مدرہ بینک یوجنا کے تحت ہم نے سوروزگار کے لیے دیا ہے اور یہی کارن ہے کہ 11 وے نمبر سے آج اکنہ بھی بڑھ کر کے چھٹے نمبر تک آئی ہے آج بھارت کی بڑھتی ہوئی سورین جی سورین جی میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں ادم گونڈوی کا ایک شیر تھا کہ تمہاری فائلوں میں گاؤں کا موسم گلابی ہے مگر یہ آکڑے جھوٹے یہ دعوے کتابی ہیں تمہاری میچ چاندی کی تمہارے جام سونے کے مگر کسان کے گھر میں آج بھی فوٹی رکا بھی ہے پرتیق بھائی میں آپ کو بڑی ذمہ واری سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے پانس سال میں کندر سرکار اور راج سرکار کے پاس انتیس لاکھ نوکرییاں سینکشنڈ پد انتیس لاکھ اس سرکار کے پاس پڑے رہے انہوں نے ایک نوکری کا ویجیہ پن نہیں نکالا ایک نوکری کا لگ بک پانچ لاکھ نوکرییاں اس وقت اتر پردیش میں کھالی پڑی ہوئی ہیں انہیں لوگ نہیں مل رہے بائیس کروڑ میں سے انہیں لوگ نہیں مل رہے سوالاک بی ایٹی ٹی اور بی ٹی سی والے بچے ایکو گارڈن میں بیٹھے ہیں ان کو نہیں مل رہے اور میرے بچے اراجہ کھو کر کے کہہ رہے ہیں نوٹا دبائیں گے رازنیتک سسٹم سے رازنیتک سسٹم سے یہ لوگ بھائی ایک ایک منٹ راکیس جی میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا آپ اپنا جواب دیجئے یہ بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے یہ دیکھئے جب ان کے پاس سوال نہیں ہوتا تو دو کام کریں ایک کام کریں گے ایک کام یہ کریں گے کہ جب ہم بات کریں گے تو یہ لوگ بیچ میں بولیں گے دوسری بات کچھ نہیں کریں گے تو اپنے لڑکوں کو ہسکا دیں گے کہ جی شری رام ارے جی شری رام کون نہیں بول سکتا ہے بھائی سچائی یہ ہے بھارت ماتا کی جی کون نہیں بول سکتا ہے بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کون نہیں بول رہا ہے لیکن اس کے بعد کیا بے روزگاری کی سمسیاں ختم ہو گئی وندے ماترم پر ان کے ویڈھائی منٹ چھوڑ کر چلی جاتے ہیں وندے وندے ماترم وندے وندے بولیے تیجے روزگار اپنے ریتاؤں سے بولیے آج روزگار کے سوزن کی جسہ میں ہم نے پربابی کام کیے ہیں ورنہ بھارت میں سرکاری نوکری ہی روزگار رہ گیا تھا سرکاری نوکری ہی روزگار رہ گیا تھا ورشتہ چار کے اتنے چرم مابدن ڈیڑوں لکھڑے کر دیئے اور آج یہ لکھنا ہوں میں ایک آئیے سرکاری کے گھر تین سو کروڑ روپے ملنا ہے یہی کارٹ ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے بہت سارے مددے ہیں بہت ساری باتیں جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں پی ایس اینل طرف سے ایک کوششن بھاجوا کے پروکتہ سے پوچھا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا اور ہم لوگوں کو سنتوست نہیں کر پا رہے ہیں وہ بھی بی ایس اینل کی طرف سے ہم نے ایک سوال پوچھا نوکریوں خاص طور سے سالریز کو لے کر کہ آخر ہماری سالریز کیوں نہیں ہے بی ایس اینل کے ہمارا فائدے کا اکرم تھا اور آج چوڑا سے لے کے انلس میں گھاٹے پر چلا جا رہا ہے بی ایس اینل کا ہمارا فائدے کا افکوس راکیل جی وانٹو رپلائے تو رپلائے کر سکتے ہیں نیچے نیچے پیٹھو تمہارے پاس کرسی ہے بھاگشالی آدمیوں کرسی ہے دیکھیں مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم سروس کلاس کو بلانگ کرتے ہیں ہمارا 33% جو ہے وہ ٹیکس میں جاتا ہے جو ابھی سرکار آتی ہے جیسے تھپا آئی اس نے سائیکل پات بنا دیئے ہم سے پوچھا ہمارا پیسہ تم نے لگایا سائیکل پات میں آج سب نے دکانے کھول رکھی ہیں سائیکل پات کا کیا ہوا دوسری بات جب یہ آئی کانگریس نے کہا ہم اتنا ان کا لون ماس کر دیں گے کسانوں کا ارے کیا تم اپنے بینک سے کریں گے راہول گاندی اپنے اکاؤنٹ سے کریں گے وہاں کریں گے تو ہمارے ٹیکس کے پیسے سے ارے جب ہمارا پیسہ استعمال کروں گے ہم سے نہیں پوچھو گے کہ کریں کی نہ کریں دوسری بات اب ہم مودی جی پہ آتے ہیں مودی جی نے چاہے کچھ بھی کیا ہو مودی جی نے ایک کام اچھا کیا پچھلے بیس پچیس ورشوں سے میرے گھر میں جب کسی کی شادی ہوتی ہے اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے کہ گیس کا کنیکشن کا تو بلیک میں لینا پڑے گا یا بیسی ہو ہزار دینا پڑے گا آج میری آیا بھی گیس کا کنیکشن تو فری میں لے کے آ رہی ہے جو سب سے گریب طبقہ ہوتا ہے ہمارے دیش کا آیا اور رکشے والے ان لوگوں کو گیس آج سبسیڈی پہ مل رہی ہے جو سب سے مہنگا چولک گیس کھریتا تھا جبکہ ہم پیسے والے سستہ کھریتے تھے میں آ رہا ہوں ایک بار لیا میں نے لیا اب ہر آدمی ارسٹ پانسو ارسٹ پانسو سے کئی سے ہوگا ہاں جی میں آیا جی پرتیق جی میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ کل آدھی رات کو چائنا نے اپنا بیٹو لگا کے مسود اجہر کو پھر بچا لیا تو راشتوات کے نام پہ آپ چین کے سمانوں کا بائزکار تینوں پارٹیاں کب سے کرنے شروع کر رہی ہیں تاکہ اس کی آرخی کمر توڑی جا سکے میرا سوال ان تینوں پارٹیوں سے مجھے ایک بات بتائیے آپ کا شب نام کیا ہے اجہر سرباستو میں لکھ نووی سوید جالے سے ہوں اجہر جی اجہر جی مجھے بتائیے کہ اس بار جب آپ کو پریشانی نہ ہو ورنہ میں آپ کو شو سے اٹھ کے جانے کو کہہ دوں گا بہت برا لگے گا آپ کو آجے جی میں آپ سے ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں بانیت جی ایک ہی بولے گا یا تو تم بولو یا میں بولو جناب ایالی میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ مدہ اس بار کون سا رہے گا راشتباد رہے گا یا مدہ روجگار رہے گا یا اس دیس کا سب سے بڑا مدہ ہے بے روجگاری اس دیس کا سب سے بڑا مدہ ہے سچھا سچھا ہمارے دیس میں آج میں ڈنکے کی چوٹ میں کہہ رہا ہوں 1948 سے لے کے نئی سچھانی تک لاغ ہوئی کیا کارار تھا کہ آپ نے ہر جگہ پرائیویٹ اسکول کھول کے ایک دکان کو دی اس دکان میں ایک پرسچت وقت جاتا ہے پی ایش ڈی اور ڈیلیٹ ہولڈر پڑھانے کے لیے اس کی سیلی سنیں گے پرسیق جی 26,000 27,000 26,000 کبھی کالیج والا کہتا ہے ارے صاحب یہ تو مئی اور جون کا مہینہ ہے اس مہینہ میں آپ نے پڑھایا نہیں میں آپ کو سلی نہیں دوں گا یہ ہے کالیجوں کے حال یہ بلکل صحیح بات ہے ایسی استطیقی میں اس دیس کا ایسی استطیقی میں اس دیس میں ریاشت بات کیسے چلے گا میں تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میں جن میں سے بھارتی ہوں میں کرم سے میں کرم سے کانگریسی ہوں اور سوچ سے سماج واضی ہوں تو تو میرے میرے تو میرے اگرچ عجے بھائیہ باتچیت کے سلسلے کو شروع کرتے ہوئے آج لال باگ میں یہاں پٹی شرماتی سٹال کے سامنے موجود لیکن یہ نیم کا پی اور نیچے ریڈ کارپیٹ گجب کا سیوگ ہے اور یہ لخنوں میں ہی سنبھاؤ ہے بہت کو بہت کو میں آؤں گا آپ کے بعد سوال پوچھوں میں آپ سے بھی پوچھوں گا میں نے اٹھ سٹھ پانچ سو والوں سے پوچھا لیکن گجارش ہے آپ ایک بار مددہ ہو چکا سارے لوگ کرسطان سے جان چکے ہیں جواب آپ کو ملے گا لیکن جبر نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں نہیں ایک کوشن ہے صاحب کہ سماج واضی پارٹی سے اور کانگریز سے کہ پروکتہ جوہن سے میں پوچھ رہا ہوں کہ موڈی کو کیوں نہیں چننا چاہیے پہلی چیز اگر بیروزگاری بڑی ہے تو جی ایشٹی کا کلیکشن بڑھا کیسے بیروزگاری بڑی مطلب اور سارے بجنس بند ہو گئے اور جی ایشٹی کا کلیکشن کیسے بڑھ گیا جو لوگوں کا ٹیکس آتا تھا سیل ٹیکس آتا تھا جی ایشٹی آتا تھا اس سے بڑھا کیسے پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ لوگ بار 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 کہتے ہیں کہ کرپسن بڑھ گیا کرپسن بڑھ گیا کرپسن بڑھ گیا اور بیروزگاری پھر دوبارہ سے آگئی انکم ٹیکس دینے والوں لوگوں کی سنکھیا کیسے بڑھ گئی اگر پورے دیش میں بیروزگاری آگئی تو دو کوشن تیسرا کوشن یا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیش میں بہت سارا انٹولرنس ہے ایک سب دیجات کیا گیا تھا انٹولرنس آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میرے کہاں سے لال باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں لکھناؤں میں آج بیٹھے ہوئے ہیں لکھناؤں میں پچھلے ہنڈرٹ یئر سے کون سا انٹولرنس ہوا ہے ہندو مسلم سارے لوگ رہتے ہیں سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں یہاں سے ادھر گجریں گے وہ بھائی کسی عبداللہ کی دکان ہوگی کسی پنڈی جی کی دکان ہوگی یہاں تو کوئی انٹولرنس نہیں دیکھا اور راجنات سنگھ کتنا پچاس ہزار اوٹ پائے تھے یہ سماجوادی پارٹی پچھلے الیکشن میں پچاس ہزار اوٹ ملا تھا راجنات سنگھ جی 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 افکاس افکاس حاجی 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 آپ جو سچک ہے وہ اس دیش کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ اس سرکار میں لاتھیوں سے مارا جاتا ہے چھات جو اس دیش کا بھویس ہے وہ لاتھیوں سے مارا جاتا ہے کیا بھارتی انتہ پارٹی اس لیے بنی ہے کہ جن جیوں کے دم پہ آئے تو ان کو لاتھیوں سے بھان جائے گی اگر آج یہ لاتھی سے دیواب دیں گے تو کل وہ ووٹوں سے دیواب دیں گے روزگار چاہیے روزگار چاہیے آیا سلیم بھائی روزگار چاہیے پہلے پہلے میں آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں سلام کرتا ہوں کتنی دیر آپ کو ویٹ کیا جی بتائیے آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں میرا 68500 میں شلکسن ہوئا ہے جی 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 سنگیے یہ پہلے میرے ہم لوگ کی 27000 سیٹے کھالی ہیں جی مجھے معلوم ہے روز ہو رہا ہے سرکار کو کاؤنٹر لگانے کو کہا گیا ہے تو سرکار کب کاؤنٹر لگا رہی بس ہم اتنا پوچھنا چاہیے سرکار کب کاؤنٹر لگا رہی ہے میں جانتا ہوں دیکھئے دیکھئے ایک منٹ بیٹھئے سوال یہ ہے کہ آپ روچ یہ شخص تو مجھے بنارس سے لے کے علاباد علاباد سے لے کے کانپور کانپور سے لے کے لکھنہوں تک فالو کر رہا ہے اور سٹھ ایزار پانچ ہوگا جتنی باہر ہوتا ہے میں کناٹ پلیس میں کہہ دیتا ہوں لیکن لیکن سنیے میری بات سنیے میری بات سنیے جتنی باہر بولا جا سکتا اتنی باہر بولا جا رہا ہے جتنی باہر بولا جا سکتا اتنی باہر بولا جا سکتا پھولا تو ویٹ کریے تو لہاں دھر رکھیں پرتیق بیعہ دیکھیں میں سمجھوادی پارٹی کے پروکتہ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں تب ہی اسے روزگار 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 کی بات کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ تھی میں بھی علاباد ان کی سرکار تھی لیکپال کی بھرتی سپائی کی بھرتی دروگا کی بھرتی ساری بھرتیاں ریٹ تتائیں تھا دس لاکھ بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اور انہوں نے ساری بھرتیاں بینا ہائی کوٹ سپریم کوٹ کی کوئی بھرتی نہیں یہ ہوئی اور میں اور میں بھائی میرے آپ کے بیچ میں نہیں بولا ہوں بھائی میرے میرے کوشن پورا ہو جانا دیجئے پورا کوشن پورا ہو جانا دیجئے اور میں یہ کہنا چاہتا انہوں نے روزگار دیئے سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے روزگار دیئے لیکن اپنے پریوار کے بیس لوگوں کو کسی کو سالسل کسی کو پربک کسی کو جلہ پنچہ تو دیس بنا کے دیا ہے ہماری سرکار نے بھرتی کی روزگار تو دیا تھا ان تو روزگار چیند رہے ہیں گربتی مہلاو پر لاتھی چلا رہے ہیں بیٹھے سروں لوگ بڑھئے افکر میں آپ سے شیئر سنوں گا بیٹھے پہلے سلیم بھائی کو بولنے دیجئے ہماری شرکار نے اخلیز یادو جنہیں بھرتی کی نوکری دیا تھا نوکری چینی نہیں تھی آج بے روزگار گھوم رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف بے روزگار بڑی ہوئی ہے کم سے کم ان کو روزگار تو ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے بلکل ملنا چاہیے بڑے خلوص صرف انگد بھکتوں کے لیے ہے بڑے خلوص اور اترام سے مانگی تھی دعا روشنی کی اور چراغ جلتے ہی اندھیرہ شروع ہو گیا یہ ان بکتوں کا حال یہ کریں گے تو اچھا نہیں لگے آپ نے دیکھا ڈیویٹ جب آپ نے شروع کی تھی تو کچھ پولٹیکل مددوں پہ تھی نہ آپ کو پتا تھا نہ ہمیں پتا تھا ڈیویٹ کس پہ چلی گئی روزگار اس کے مطلب یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے بھارتی جنت پارٹی اس کو سمجھنے میں ناکام ہو رہی ہے بیروزگار سے پریشان ہے اب ان کے پاس کوئی جواب پوچھنے جاؤ تو پتا کیا ایک مووی آئی تھی جس میں لڑکی تھوڑی گونگی تھی اسے پوچھو تمہارا نام کیا بھارتی جنت پارٹی سے کوئی بھی کوشن پوچھنے جاؤ بیروزگار پہ مہنگا پہ کسان پہ پہ پتا کیا ہو لگی ستر سالوں میں سپنے میں نہیں سوچ پاؤ گے سپریم کوٹ سن سرکار آئی بھارتی نہیں کر پائے ساری سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ ہائی ہاں دیزے کر میں نیوز میں نیوز ایٹین انڈیا کی طرف سے جو انہوں نے بات کہ پہلی والی جب یہ بتا دی یہ دو سیٹے جیت پائے تھے اور اس کے بعد بھارت کی چناؤں میں سپاہ سائیکل پر چڑھ کر جا رہے تھے جب آپ دے رہا ہوں دہرے رکھے سنیے تو سر جی ایسٹی جو بڑھا ہے اس میں سے انہوں نے 35000 کروڑ موڈ ویٹ واپس کا انہوں نے مائنس نہیں کیا ہے 94000 کروڑ جی ایسٹی آیا اور 35000 کروڑ آپ کو ایکسپورٹر کو واپس کرنا ہے جو پچھلے دیڑ سال سے آپ واپس نہیں کر رہے 35000 کروڑ پر مند اس حساب سے جی ایسٹی گھٹا ہے دوسرا آپ آجائیے انکم ٹیکس کے دائرے پر انکم ٹیکس کا جو دائرہ ہے 2004 سے 2014 تک 14% پر ایئر بڑھا تھا 15-16 میں 16-17 میں 17-18 میں وہ دائرہ ماتر 11% کے حساب سے بڑھا ہے آپ دیکھیں دبل ہو گئے انکم ٹیکس پیئرز کی سنکھیا دبل ہو گئی پیئرز کی سنکھیا دبل ہو گئی پیئرز کی سنکھیا دبل ہو گئی لیکن کلیکشن گھٹ گیا 11% پر ایئر کی انگو ہو رہی اور دوسرا آپ آجائیے آپ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز پہ آ جائیے انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسیز پہ آپ ہندوستان کو تولیں گے آپ ویدیشی کمپنیوں کے پہلے تو آپ پہلے سے انگریجوں کے غلام تھے اب انٹرنیشنل ایجنسیوں کے آپ غلام ہو گئے ارے بھائی میرے لڑکوں کو روزگار مل نہیں رہا ہے ویہاپاری چھوٹا یہاں پریشان ہے اور آپ انٹرنیشنل ایجنسیوں کو لے کریں ان کو ہم کریں یہ روزگار کا جو موڈل رابرٹ وادرا کا ہے وہ موڈل دیش کا یوہ جاننا چاہتا کہ کیسے ہزاروں کروڑ روپے پان سالوں کے اندر رابرٹ وادرا نے ایجنسی کیا ہے وہ روزگار کا موڈل یہاں کا یوہ جاننا چاہتا ہے کانگریج پارٹی کے پروکتہ سے پوچھئے کہ کیا وہ موڈل رابرٹ وادرا کا موڈل جو چاروں طرف دیش کے پہلے پیدا منتری ہیں جنہوں نے دیش کے دوسرے دیش سے کرزہ نہیں لیا ہے آج تک اور رقصہ بجٹ کو مضبوط کیا ہے میں صرف ایک بات پوچھ رہا تھا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں راستردروں کی بات آپ کرتے ہیں آپ ایک بات پتائیے کسانوں کی بدھالی پہ مہلاو کی سرچہ پہ بے روزگاری پہ بات کرنے قدرہ کیوں رہے ہو اور سب سے بڑی بات کہ جو آدمی اپنی گلتیوں کو چھپتا سب سے بڑا نکمہ وہی ہوتا ہے یہ بات کو دہا نہیں کیے بہت بڑی بات نہیں کیا رہے پہلے آپ اپنے نکمہ کنوہ دور کریے پھر اس کے بات آپ بتائیے کہ دیش کہا جا رہا ہے ارے یہ بچے آپ سے پوچھ رہے ہیں ہم سارے پوچھ رہے ہیں ستہ آپ کے پاس ستہ سال کی بات کرتے ہو ارے ستر سال جو ہو گیا تھا اسی جلے منٹیٹ آپ کو ملا تھا نا اور منٹیٹ پانے کے پاس آپ یہ کہتے ہو راپیل کی بھائی نیرو جی چوری کر لے گئے بریانی نیرو جی کھائے آئے سال آپ اڑھائے آئے چیل میں آپ اٹھائیں کہا بھائی چیلیوں کو اچھا اچھا ہاتھ تو دوری آئے ایک تو میں تینوں لوگوں سے پوچھنا چاہوں گا تینوں ریپرینٹیٹیو سے کہ روجگار کی پریبھاشہ ان کے لئے کیا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو روجگار ہے اور ایک آمدنی ہے آمدنی بڑھے رہی یا روجگار دونوں دونوں چیزیں روجگار ہے نا آمدنی روجگار کی پریبھاشہ بتا دیں اور ہم کو یہ بتا دیں کہ روجگار واسطوں میں ان کے لئے کیا دوسری بات یہ بتاؤں گا کہ بہت آوشکتہ ہے آپ کے چینل کے مادم سے دیش میں یہ بات جائے کہ سارے لوگوں کو قانون کی پڑھائی ایک سال کے لئے سمبیدھان کی انیوار کرنا چاہیے ورنہ ایسے ہی بے حقوب بناتے رہیں گے سارے نیتا اور ہم سمجھ نہیں پائیں گے ہم سمجھ نہیں پائیں گے کیا ہو رہا ہے کہیں گے کہیں گے کی ہٹاؤ وہاں سے کیسے وہاں تین سو ستر لگو ہے لیکن بتائیں گے نہیں کہ طریقہ کیا ہے ہٹانے کا یہ سمجھیں نہیں پائیں گے لاشت میں دو لائن بتا کے ختم کر رہا ہوں کہ وہ کیول حکم دیتا ہے سپے سالار جو ٹھہرا میں اس کی جنگ لڑتا ہوں بس ایک ہتھیار جو ٹھہرا گٹن ہوتی نہیں ہوں کمڑے میں دو ایک کھڑکیاں ہوتی میں کیول سوچ سکتا ہوں قرائے دار جو ٹھہرا تو بھاگم بھاگ کی تو بھاگم بھاگ کی اس دوڑ میں سامل ہوا ہی کیوں میں کیسے ساتھ ہوں تیرا تو کم رفتار جو ٹھہرا اور اسے ہر سکس کو اپنا بنانا خوب آتا ہے مگر وہ خود کسی کا بھی نہیں ہوں سیار جو ٹھہرا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ایک بات آپ تن لیجئے بہت اچھی طرح سے آپ چائز کو چار منجلہ یوان پر لگا دیجئے میں نہیں پوچھوں گا ایسے نہیں پوچھوں گا اگر آپ ایک منٹ بھاویشش کے ٹیچر آپ ہیں اور کرسی پہ آپ کھڑے ہیں تو یہ طریقہ نیچے اتر ہیے ماں کا دل بن کے کبھی سینے سے لگ جاتا ہے اور کبھی ننہی سی پیٹی بن کے یاد آتا ہے تو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو اتنا تڑپاتا ہے تو اے میرے پیارے وطن اے میرے پچھڑے چم تجھ پہ دل قربا تجھ پہ دل قربا تجھ پہ دل قربا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آج لکھناوں میں موجود ہوں میں باتچیت کا سلسلہ لگا تار جاری ہے بہت سارے لوگ بول چکے ہیں بہت سارے لوگوں کو بولنا باقی ہے بھی میں آپ کو ایک بات بتانا ہے جب میں آج بھی یہاں ہوں کل بھی میں لکھناوں میں ہی موجود ہوں کل بھی لکھناوں میں شو کروں گا جی یا تو یہاں کروں گا یا پھر کہیں اور کروں گا لیکن کروں گا جرور میں ہاں کوشش رہے گی میری یہیں میں کروں یہیں کروں جسے تمام سارے لوگ پہنچ سکے جی میں ماروں گا بہت جلدی میں ہیں آپ ہے جی اس سمیہ سہالک چل رہی ہے پروکتاؤں کی چل رہی ہے کیونکہ چناؤ ہے کبھیوں کی چل رہی ہے کیونکہ ہولی آنے والی ہے ہمارا بھی وہی حال ہے ابھی انوراک بھدوریا جی کا میں بڑا سمرتھک ہوں ان کو ان کو ستہ دے دو تو یہ بھتہ دے دیتے ہیں ان کو ٹاپ کراؤ تو یہ لیپ ٹاپ دے دیتے ہیں تو میں تو بڑا سمرتھن کرتا ہوں اور اس سمیہ دیکھیں دکت کیا ہو رہی ہے کہا گیا اندرہ is انڈیا یہ غلط تھا اب موڈی جی کو لوگ راشت مان لیے ہیں یہ بھی غلط ہے اب میں آپ کو چار پنگتیاں سناتا ہوں کتنی مجبوری میں ہے اس سمیہ کبھی کرے تو کیا کرے کچھ لکھ دے ایسا خاص طور پر بھیانگکار کانگریس سرکار میں بھیانگ لکھا تو کانگریس نے تاریف کی بھدوریا سرکار میں لکھا ہم نے کتاب ان کے مکھبنتری جنہیں وارڈ دے دی اس سرکار میں لکھ دے کچھ تو دیشدرو ہی ہو جاؤ اور دیکھیں مجبوری کیا ہے کہ فس گئی ہے مجدہار میں نئیا پھر بھی بولو نمو نمو فس گئی ہے مجدہار میں نئیا پھر بھی بولو نمو نمو کرے کسنوہ دائیا دائیا پھر بھی بولو نمو نمو مندر بھی نہ بنوا پائے کالا دھن بھی نہ لائے کہ مندر بھی بنوا نہ پائے کالا دھن بھی نہ لائے اور گھوم رہی آوارا گئیا پھر بھی بولو نمو نمو اور دو لائنیں سن لیجئے کہ ویجائے مالیاں نیرو موڈی پیسہ لے کر بھاگ گئے ویجائے مالیاں نیرو موڈی پیسہ لے کر بھاگ گئے پندرہ لاکھ بھی آنا پائے پھر بھی بولو نوو نوو اور ایک بات اور کہنا جلدی میں ہو آج کبھی جی کہا جانا کہا ہے کہا جانا ہے جانا ہے سہالک چل رہی ہے کبھی سمبلان میں پیمنٹ زیادہ مل گیا ہے تو ایک گاڑی خرید لی ہے تو ڈیلیوری لینے جانا ہے اور ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں گٹ بندھن کی بڑی بات ہو رہی ہے گٹ بندھن واسطوں میں ہے سنیے اور مجھے لیجے چاہے جس پارٹی کا ہو کبھی کسی پارٹی کا نہیں ہوتا ہے سنیے گا ایک کہانی سناتا ہوں بھدرو جی آپ سنیے گا ایک جنگل تھا جس میں کافی سارے بندر رہتے تھے ایک جنگل تھا جس میں کافی سارے بندر رہتے تھے سب اول اوسر وادی تھے لڑتے اور جھگڑتے تھے سب کٹر دسمان تھے ہر دم اتپات مچاتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بندر باٹ مچاتے تھے ایک دن اُس جنگل میں طاقتور لنگور تھا آیا مجھے لیجے گا ایک دن اُس جنگل میں طاقتور لنگور تھا آیا سب کو اٹھا اٹھا کر پٹکا ہر بندر تھر رہایا جو کچھ بھی لوٹا تھا اُس کی جمکر کی بھرپائی اُس نے ہر بندر کے پیچھے سی بھی آئی لگائی اُس نے ہر بندر کے پیچھے سی بھی آئی لگائی ایک دوجے کے کٹر دسمان ایک دم سے سب نیک ہو گئے ایک دم سے سب نیک ہو گئے پھر لنگور ہٹانے کھاتی سارے بندر ایک کیا بات ہے مجھے معلوم ہے کبھی اکیلا نہیں چلتا مجھے معلوم ہے کبھی کبھی جوڑے کے ساتھ چلتا کچھ پنکتیاں سنیے گا اس سمیہ دیش میں جو کچھ ماحول بدلہ ہے ایک سمیہ تھا راشتگیت کے گائن پر بھی پہرے تھے ایک سمیہ تھا راشتگیت کے گائن پر بھی پہرے تھے بھارت ماتا کے دامن پر گھاو بہت ہی گہرے تھے دلی کی چھاتی پر پاکستانی جھنڈے پہرے تھے اور راشت کے سارے پرہری اندے گونگے بہرے تھے کنتو شہر نے باہ موڑ کر اردل کو للکار دیا ویر جوانوں نے گھر میں گس کر دشمن کو مار دیا اگر چاہتے ہو نربھے ہو بھارت کی جائے بول سکیں اور تجوری چوروں کی ہم چور آہے پر کھول سکیں اگر چاہتے ہو بھارت کو دنیا میں سمان ملے برشتہ چار مکت دیشوں کی سوچی میں اسٹھان ملے ادھیارے میں امیدوں کے دیپک پنہ جلانے دو ایک بار پھر موڈی جی کو سنگھا سن پر آنے دو دیکھو میں بتاؤں یہ کوئیوں کا بھی بڑا کھیلہ جب ہوتا ہے جس کی تاریف کرتے ہیں اتنی تاریف کرتے ہیں کہ پیڑے ہی پر چڑھا دیتے ہیں اور جس کو یہ لپیٹھتے ہیں اتنا لپیٹھتے ہیں یہ زمینی پر لپیٹھ دیتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کبیتہ کا دور تھا یہ کبیتہ ہو جانے دیجئے ہو جائے ڈلی کی سرکار اور ہمارے راج کی سرکار تو ان کے دونوں کے لئے کہہ رہا ہوں جھوٹوں نے جھوٹوں سے بولا ہے کیسے سچ بولو اندر بی جے پی کی پوری جھوٹوں کی منڈی سچ یہ ہے باہر لکھ دیا ہے سچ بولو اب بتاؤ کیسے سچ بولے گا کوئی سچ بولنا گناہ ہے آپ بی جے پی کے پاس دیکھو جیسی آپ ان سے کچھ پوچھو گے نا کہ آپ نے مہگائی بروزگاری کی بات کرو تران ڈاٹا نکالیں گے ڈاٹا لیے گھوم رہے ہیں جب سے پانچ سال سرکار ہوئی ڈاٹا ہی لیے گھوم رہے ہیں میں نے انس کو بولا ڈاٹا واتا چھوڑو کبھی کبھی جنتا کی آٹا کی بات کرلو کھالی ڈاٹا ہی لیے گھومتے رہو گے میں نے سچ بولے تو نیتا جی ملائم سنگھ یادو لوگ سبح میں سچ بولے لیکن ان کے نیتا جی کے ساتھ کیا کیا بھی وہاں ہر کیا ہے سچ بولنے والوں کے لیے دیکھیں ڈاکٹر لوہیا اسی لیے کہتے تھے جو بات صحیح ہے اس کو جھوڑ سے بولو اور جہاں ہو وہی سے بولو لیکن یہ دربھاگیا ہے کہ نیتا جی کا آج سممان ان کے بیٹے نہیں نہیں کیا ان کو پارٹی کے راشتری دکشپت سے ہٹا دیا میں مانتا ہوں کہ آج نریندر موڈی جی کی سرکار نے برشتہ چار کو جس رکرات سے دور کرنے کا کام کیا ہے ورنہ دیس میں نیراسہ کا بھاؤ تھا 2 جی اسپیکٹرم گھوٹالا 3 جی اسپیکٹرم گھوٹالا کول جی گھوٹالا جیڈا جی گھوٹالا اتنے گھوٹالے ہو رہے تھے آج گھوٹالا ہم نے دور کرنے کا کام کیا ہے آج اس دیس میں پیڑا سمجھئے پرتیق جی پیڑا تو آپ تو گاؤں میں بھی جاتے ہیں آپ جاتے ہیں گاؤں میں اور گاؤں میں پیڑا سمجھئے اس مہیلہ کی پیڑا سمجھئے برسات کے دنوں میں جب سوچ کے لیے گھر سے باہر جانا ہوتا تھا تو کیا پیڑا ہوتی تھی آج تک کسی سرکار نے سوچا کیا نریندر مودی جی گھردی پر بیٹھے اور اس مہیلہ کی پیڑا کو سمجھا اور سوچالے بنائے ورنہ اسی اتنے پردیس میں تیس لاکھ سوچالے نہیں بنے تھے ایک کروڑی سوچالے ہم نے جانے گئے دیکھیں ایسا ہے پرتیق بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن کا کانون لانے والے لوگ رائٹ ٹو ایجوکیشن کا کانون لانے والے لوگ رائٹ ٹو فوڈ کا کانون لانے لوگ آج کی ریٹ میں پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اٹھارہ ہزار بجلی گاؤں میں دینے والے لوگ آج کی ریٹ میں ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ چھ لاکھ اٹھائیس ہزار گاؤں میں بجلی دیئے تھے ان کا کچھ نہیں آج بھارتی جنتہ پارٹی بچھلے پانچ سالوں میں گھوٹالوں کی تو بات کر رہی ہے لیکن کس گھوٹالے میں کس کو سجا دی ان کو پتا نہیں اب آپ ایک چیز ایک منٹ راکیس بھائے آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا دو باتیں ہیں بڑی اس پسٹ جانیے تیس ہزار کروڑ کے رافیل چور آج کی ڈیٹ میں ہمیں گھوٹالوں کی بات بتا رہے ہیں آج وہ بتائیں سپریم کورٹ میں بتائیں کہ چوکیدار نے چوری کیوں کروائی کیوں کروائی فائلیں چوری کیوں ہوئی پہلے کہتے ہیں پہلے کہتے ہیں کہ فائل چوری ہو گئی پھر کہتے ہیں فائل وہیں ہے فوٹو کاپی ہو گئی آج کی ڈیٹ میں آج کہتے ہیں فائلی نریمن سپریم کورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ صاحب فائلیں تو وہیں ہیں لیکن راستری سرکشا کی وجہ سے ہم سپریم کورٹ کو نہیں دے سکتے نہیں میں جواب دے دیتا ہوں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ برستہ چاریوں کے ساتھ کچھ ہوا نہیں ارے دیش نے دیکھا ہے کہ ایک پریوار کا دامات جی ہونے کے قارن کیسے ائرپورٹ پر چیکنگ نہیں ہوتی تھی اور آج ان دامات جی کو ایڈی کے دفتر میں جا کر روزہدری لگانی پڑ رہی ہے یہ پریوار کا نانا شروع ہوا ہے بیہار میں ایک بڑے ریتا ہے جو سماجبادی پارٹی کے رسے دار ہیں چارہ چوری کے معاملے میں بیس سال کے بعد آج وہ جیل میں ہے یہ دیش کی جڑیسری ہے تھوڑی دیر سے آئے گی لیکن درست آئے گی مجھے معلوم ہے اپکرس اپکرس میں آنگا میں آنگا اپا جی تھوڑا سا تم اور اوپر ہو جاتے تو نیم کے پیڑ کے اوپر ہی چل جاتے بہت بہت شکریہ اور آج لکھنوں میں موجود ہیں یہ بات سچ ہے کہ چناؤں کا موسم ہے لیکن موسم چناؤں ناؤں کا نہیں ہے موسم یہ صرف ہولی اور فاغن کا ہے بہت بہت شکریہ آوت کے آوت کے چھت میں کیا ہے ہولی پہ ایک شائری ہے بہت اچھی بات ہے یہاں پہ مجھے معلوم ہے جتنے لوگ ہیں اس سے زیادہ شائر اور قوی ہیں یہ شہری ایسا ہے میں بہت بہت شکریہ میں باتچیت کا سلسلہ پھر سے شروع کروں گا لیکن یہ بات میں نے آج آپ سے کہی کہ میں کل بھی یہی ہوں کل بھی یہی شو کروں گا میں کوشش رہے گی میری کہ میں یہی شو کروں thank you so much thank you so much ایک بڑی کچھ لڑکے بولا جاتے ہیں میں نے بی ایس ای نل کا آپ کا سوال لیا ہے بی ایس ای نل پہ سورین جی of course profit making company ایسا کیوں اور یہ جائز سوال ہے آپ کا جی جی بڑا بلو تتیبیہ چناؤ سے پہلے جو گڑواندہ ابھی بنایا گیا ہے ابھی ان کی مانسکتہ یہ ہے کہ آؤ سب مل کے ایک ہو جائیں اکھلے مایا ممتا کو ملائیں دیس کی کس کو پڑی ہے اپنی اپنی کرسی بچائیں اور چناؤ کے بعد کیا ہوگا سارے سپنے کہیں کھو گئیں آئے موڈی جی پھر سے پیم ہو گئے بی ایس چھوٹی سی بات ابھی ہمارے کبھی مہدے جی نے کہا کہ پندرہ پندرہ لاکھ روپے موڈی جی نے کہا تو سب سے بڑی چیز تو یہ جب تک پندرہ لاکھ روپے نہیں آئیں گے ہم موڈی جی کو نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو جانے نہیں دیں گے سب سے پہلی چیز دوسری چیز ہمارے جو برشت جن کھڑے ہو نے ابھی ایک چیز کہی تھی سکشک ہی سب سے بڑا بیک سپورٹ ہے دیش کا ایڈکیشن سسٹم سب سے بڑا انہی کی سماج یادی جی ستہ سرکار میں 96906 دو ساتھ کروڑ کا گھوٹالہ ہوا تھا دو ساتھ اس لئے گلائے کیونکہ دساملہ یہ لوگ بھول جاتے ہیں کوئی بات نہیں یہ آپ ہی لوگ کہہ رہے تھے کہ بیروزگاری سب سے بڑا سسٹم ہے آپ کہہ رہے تھے مجھے بڑکانے کا کام نہ کرے سرکار دو کوڑ روزگار کا جواب دے دو کوڑ روزگار کہا گیا اب تفتہ رانجید بند کرو یا سینہ پہ رانجید بند کرو جن کے تربت پر جلتا ہو ایک بھی دیا اور جن کے خو سے جلتا ہے چراغے وطن جگمگار ہے مقبرے ان کے جو بیٹک کرتے تھے سہیدوں کے کپن سہیدوں کے کپن میں رانجید بند کرو اگر رانجید کرنا ہے اگر رانجید سکریو ہو یہ آج جو نوجوان بیٹھا ہے ان کو روزگار چاہیے ان کو روزگار چاہیے جب میں کسار کا بیٹھا ہوں میں کسار کا بیٹھا ہوں میرا باپ مجھے بیٹک کرنا کے بیٹھتا ہے روزگار روزگار آمدنی روزگار آمدنی دونوں الگ چیز ہیں مدد پردے سرکار کانگریس کی اس نے بہت اچھا انتظام کیا ہے بھی روزگاری کے لیے بینڈ باجے کا اور گائے چرانے کا ہاں گاو چراؤ اور بینڈ باجے کا انتظام کیا ہے اس سے کہ بھی روزگاری جائے گی اب جتنی جتنی کوچ ہے اب یہ یہی کر پائیں گے مجھے معلوم ہے آپ کی کوئی سمسیہ آپ ایسا کریں گے آپ ایسا کریں گے تو بہت سارے مددے چھوٹ جائیں گے مجھے معلوم ہے آپ کا کوئی مددہ ہے کوئی پریشانی ہے کیا ہے سر میں را کے سر سے کوشن کرنا چاہتی ہوں میں خود بی جی پی سے ہوں ابھی سر نے کہا کہ ہماری سرکار مہیلہ سرچھا پر کام کر کے یہاں پر باتروم بنوا رہی ہے میں را کے سر سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہاں لکھنوں میں مہیلہ سرسکت مہیلہ بھی سرچھت نہیں ہے پولیس کے ہاتھ سر تو نارمل مہیلہوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا کیا ان کو خیال ہے سر نو تاریک میں ساتھ اتنی بڑی درگھٹنا ہوئی ہے اور پولیس نے کوئی نیائے نہیں دیا اس پر بلکہ میں آپ کی درخواست لیتا ہوں آپ اگر بی جی پی میں بھی ہیں تو میں آپ کی درخواست ضرور لیتا ہوں اپکرس لیکن وقت آج ضرور مجھے معلوم ہے ہم ابھی جاتا ہوں لیکن کل یہیں پر ہوگی ملاقات